گیارہ حسینوں نے مجھ کو لوٹا گیارہ دفعہ دل میرا ٹوٹا تو ہے میرا لکی نمبر تیرا نمبر ہے باران میں ہوں عاشق آوارہ میں نہیں سیف علی خان کی بات ہو رہی ہے سیف علی خان عاشق آوارہ ہی تھے ایک فلم ملی تھی لیکن گل فرنڈ کے چکر میں وہ فلم چھوٹ گئی ڈریکٹر نے کہا یا تو فلم پہ دھیان دے لو یا گل فرنڈ پہ دھیان دے لو لیکن جناب کا دھیان گل فرنڈ پہ زیادہ تھا تو فلم ہاتھ سے چلی گئی شروعات میں انہیں لگتا تھا کہ میرا لکھ لڑکیوں جیسا ہے اور میں ہیرو بن ہی نہیں سکتا پتہ منصور علی خان پٹوڈی بڑے کرکٹر ماں شرمیلا ٹیگو اور بہت بڑی ایکٹریس تو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ایکٹنگ کرنی ہے کرکٹر بننا ہے ایکٹنگ لگتا تھا کرنی ہی پاؤں گا اور کرکٹ کھیلنا اتنا ہی آتا تھا جتنا گلی کے بچوں کو آتا ہے مطلب بلکل بھی نہیں آتا تھا حالانکہ بعد میں جب بڑے ہوئے تو ایک انٹریو میں کہا کہ میں تو اتنا ہینسوم ہوں اگر میں کرکٹر بن جاتا تو سچن تندلکر کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا خیر آپ یہ سن کے کہیں گے کہ سیف ذرا زیادہ بول گئے ان کو بھی پتا ہوگا کہ خود زیادہ بول گئے لیکن فلمی دنیا میں انٹری ہوئی کیسے دیکھئے ان کے دوست کچھ نہ کچھ کریٹیو کام کر رہے تھے ان کے دوست ہوا کرتے تھے روہد بل مشہور فیشن ڈیزائنر وہ کچھ کریٹیو کر رہے تھے فیشن ڈیزائنر بنے انہیں بھی لگا کہ مجھے کچھ کریٹیو کرنا چاہیے اپنے ممی پاپا کے ساتھ گوالیر سوٹنگز کا ایک ایڈ کیا جو بڑا مشہور ہوا کرتا وہاں پر ایک پروڈیوسر نے ایک فلم آفر کی اس فلم کا پتا نہیں کیا ہوا بنی نہیں بنی ہے پھر آنند مہندرو ایک پروڈیوسر تھے انہوں نے فلم آفر کی تب یہ دلی میں رہا کرتے تھے کہا بھائی ممبئی آجاؤ ممبئی پہنچ گئے لیکن پہنچے تو وہاں ہو گیا آنند مہندرو کا پروڈیوسر سے جھگڑا اور فلم شروع ہونے سے پہلے ہی ہو گئی پھر ایک فلم کا آڈیشن دیا یش راج فلم سے یش چوپڑا صاحب آڈیشن میں موجود تھے آدیت تے چوپڑا آڈیشن میں موجود تھے انہیں ڈائیلوگ دیا گیا ارے دیو داس کی اولاد کوئی دوسرا رول پکڑ یار اب یہ انگریزی ایکسنٹ والے تو بولے ارے دیو صاحب کی اولاد کوئی دوسرا رول پکڑ یار تو یش صاحب نے کہا دیو داس دیو صاحب نہیں دیوانند نہیں بھائیہ جائیے ریجیکٹ پھر ایک اور فلم میں نے بتایا ملی تھی جو گرل فرنڈ کے چکتر میں چھوٹ گئی آکرکار فلم ملی آشک آوارا فلم کی ٹھیک ٹاک چلی اس کے بعد انہیں یش چوپڑا نے فلم پرمپرہ میں سائن کیا جن یش چوپڑا نے ریجیکٹ کیا تھا انہوں نے سائن کر لیا فلمی گاڑی آگے گا فلمیں تو کر رہے تھے لیکن سائیڈ ہیرو کا ہی رول تھا سیکنڈ لیڈ ہی ہوتی تھی مین ہیرو کے طور پر ابھی اسٹیبلش نہیں ہوئے پھر ایک فلم آفر ہوئی دل چاہتا ریجیکٹ کر دی کہا یار اس میں بھی دو ہیرو ہیں میں کیا کروں گا فران اختر بڑے ناراض ہوئے آمیر خان نے انہیں بلایا بلایا کر لے یہ فلم آمیر کے کہنے پہ مان گئے اور فران اختر سے کہا آمیر کے کہنے پہ کر رہا ہوں فران کو بڑا غصہ آیا آمیر کے کہنے پہ کر رہا ہے میرے کہنے پہ نہیں کر رہا پھر وہ فلم کی وہ فلم بہت کامیاب رہی جیسا کی ہم جانتے ہیں اور اس کے بعد سیف علی خان کا لکھ ان کا انداز ان طرح سے بدل گیا اس کے بعد اومکارا کے لنگڑا تیاغی بنے اور پھر تو فلمی سفر جو ہے ایسا شروع ہوا کہ بس چلتائی جا رہا ہے لوگ پسند کرتے ہیں ایک الگ پہچان سیف علی خان نے اپنی بنائی ہے ویب سیریز بھی کرتے ہیں فلمیں تو کری رہے ہیں دو فلمیں سیف علی خان نے چھوڑی تھی جن کا انہیں آج تک دکھ ہوتا ہے وہ فلمیں ہیں جولی ایل ایل بی اور کپور اینڈ سنس سیف کا کہنا ہے کہ مجھے یہ فلمیں چھوڑنی نہیں چاہیئے تھیں لیکن بھائی اب جو چھوٹ گیا سو چھوٹ گیا تو وہ تو ہاتھ میں نہیں آسکتا لیکن جو کچھ سیف کر رہے ہیں اس میں وہ اپنے فانس کو کافی امپریس کرتے ہیں ان کی ایکٹنگ کو لوگ پسند کرتے ہیں ان کی سٹائل کو لوگ پسند کرتے ہیں اور ان کا اپنا ایک الگ انداز ہے جو بولی وڈ کے تینوں خانس سے الگ ہے اور اسی لیے وہ ہیں سیف علی خان ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے